رحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ میں نے پہلے ایک آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی جس میں نے آپ کو سستہ ترین کانہ دکھایا تھا اور وہ تھا مسجد بلال والے سائٹ پہ تو آج میں بنگالی مرکیر والے سائٹ پہ بھی آپ لوگوں کو اسی طرح کا ہوتل دکھاؤں گا اور آپ کو ان کو ریٹ میں چھک کر کے بتاؤں گا کیونکہ پچھلے ویڈیو میں بھی کافی لوگوں نے اتراز کیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو یہ سامنے ہے بالکل ہمارے مسجد بلال اپنا مسجد نبی صلی اللہ علیہ السلام کا جو گیٹ نمبر بیس اکی سو اور بائیس ہے یہ سارا پورا جو ناکس کے بات کا بتا چاہو تو یہ پورا بنگالی مرکیر آتے سائٹ پہ وہ سستہ بزار ہے وہ سائٹ بھی بنگالی مرکیر ہے اور اس بزار سے آپ لوگوں نے تھوڑا سا آگے آنے ہیں اور آگے جا کے یہ مسجد کھبا والا مسجد احد والا راستہ ہے تو رائٹ سائٹ پہ آپ لوگٹان کرو گے تو سامنے آپ کو ایک نظر آئے گا افغانی ہوتل تو افغانی ہوتل میں میں آپ لوگوں کے جاتا ہوں اور ان کے جو ریٹ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ ایک کھانا کتنے میں جو نہ لے سکتے ہیں اس پر رشت نہیں ہے ویسے دل لینڈ میں کڑا ہونا پڑتا ہے کیونکہ ابھی نماز کا بے الکل ٹائم این قریب ہے تو جس کی وجہ سے رشت کم ہے اس کے اوپر یہ جو نہ فارن تمیز والا ہے اور ابھی میں آپ کو اس کے ریٹ بتاتا ہوں اندر چلتا ہوں تو یہ تو یہ اس کا جو تمیز ہوتا ہے یہ ایک ریال کے تمیز ہوتا ہے پورا ایک روٹی ایک بندہ پوری نہیں کہا سکتا ہے اور جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ابھی اس ٹائم پہ یہ والا جس تندور پہ روٹی اپ گنتی ہے اور یہ ہے اس کا جو نہ جو دال مسور ہوتی ہے یہ دال چنہ ہے اچھا یہ دال چنہ کتنے کتنے کے ہے چھلت چھاں ریال اور چھلت چھوچ چھا ریال ٹھیک ہے یہ بس ٹھیک ریال یہ کیا ہے یہ چھلت چھوچ چھے ریال ہے ٹھیک ہے اور یہ موعد یہ ہے یہ کہ سات٠ ریال آگا اس کی کیا ہے چھوٹا گوش کے بارہ سہے چھوٹا گوز بارہ سہے ریال اور یہ والا آگے잖아 سبزی آپ کو پانچ ریال میں ملے گی جو ہے نا آپ کو ایک اور ریال کی روٹی ملے گی اور باقی میں نے آپ کو ساتھ ریٹ شیئر کر دی آپ کو میں نے بتا دیئے جو اس سے پہلے میں نے آپ کو ہوتل بتایا تھا اس میں توڑا سا اور بھی زیادہ سستہ تھا لیکن یہ ہے کہ باقی ہوتل کے نظر بھی پھر بھی آپ کو سستہ پڑے گا جس طرح کی یہ تین ریال کی پڑے گی یہ چھار ریال کی اور کیم آپ کو سات ریال کا پڑے گا اور گوشت جو ہے جو چھوٹا گوشت ہے وہ آپ کو پڑے گا بارہ ریال میں اور جو سبزی ہے وہ آپ کو پڑے گی پانچ ریال میں تو آئیے گا کہ بھٹرائی کریں گے یہ آپ لوگ اس ڈبو میں ڈال کے دیں گے جو کہ دو بندیں بالکل آرام سے جو نہ کھا سکتے اور اس ہوتل پہ آپ کو صبح کے ٹائم پہ تو یہ آپ کو میں نے پرٹیکل کے دیکھا ہے جو ریٹ ہے وہ اس لئے خود بتائیں ہیں تمیت بھی آپ لوگ نے خود دیکھ لی ہے اور جو کیما ہے کیما آپ کو پتہ ہے کم سے کم آپ کو چھوڑے ریال میں باقی جو دکان ہے اس پہ ملے گا اور ادھر آپ کو صرف ساتھ ریال میں اوچا یہ جو دکان ہے یہ جو ہوتل ہے یہ جو مجد بلال کے پاس میں نے آپ کو دکا آئی تھا اس سے توڑا سا یہ مہنگہ ہے مہنگہ یہ سے مرادی ہے کہ جو�ر ہوتل تھا ادھر آپ کو ڈال ایک ریال کی بھی مل جاتی تھی اور دو ریال کی بھی مل جاتی تھی اور باقی جو سبزی ہے وہ ادھر آپ کو تین ریال میں مل رہی تھی جبکہ ادھر پانچ ریال میں مل رہی تھی لیکن اس سائٹ پہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد یہ ہے کیونکہ جن کے ہوتیل اس سائٹ پہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ سارے پاکستانی ہوتیلز کا علاقہ ہے اس سائٹ پہ جتنی بھی ہیں انہی علاقوں میں پاکستانی لوگ رہتے ہیں تو جو اس سائٹ پہ ہوتے ہیں وہ تو پھر مجد بلال کے پاس نہیں جا سکتے ایک روٹی کیلئے اتنا تقریب انہوں کو ویڈیو تھی ان لوگوں کے لیے جو کہ بنگالی مرکیر والی سائٹ پہ رہتے ہیں یہ پورا ایک بزار ہے بنگالی مرکیر اور اس سائٹ پہ میں نے الگ سے کچھ ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں میں نے آپ کو سستسترین شاپنگ مرکیر ہے یا شاپنگ کی دکانیں ہیں وہ میں نے دکھائی ہے بیسے یہ وہ روڈ ہے اس سے آگے آپ کو بس ٹاپ جو نہ وہ نظر آ جائے گا اور ادھر سے جو چیپ ہو ادھر سے آپ کو وہ سامنے کبوتر مرکیر ہے کبوتر چوک ہے تو امید انشاءاللہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملیں گے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ